بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی والا علیہ وسلم تسلیما بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں نے تسلی کے ساتھ سننی ہے ایک ایک پوائنٹ سننا ہے اور چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اس معاملے کے اوپر جو فرانس کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ ہوا ہے مسلمانوں کی ڈیٹ سے دو عرب مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی ہے اس واقعے پر میں ایک کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرواؤں گا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو معلوم ہے اس بارے میں کہ فرانس کی سرکاری بلڈنگز اور کچھ پرائیوٹ بلڈنگز کے اوپر جو ہے گستہ خانہ خاکے وہ وہاں پر لگائے گئے ہیں بینرز کی صورت میں پوسٹرز کی صورت میں ایل ای ڈی سکرینز کی صورت میں اور مسلمانوں کی دل ازاری کی گئی ہے فریڈم آف ایکسپریشنز کے نام پر یعنی کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کی دل ازاری کی گئی ہمارے نبی کی جو توہین کی گئی ہے ناؤزو بللہ وہاں پر کی گئی ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک خیال رکھنا ہے شروع میں آپ کو یہ بات بتا دو تاکہ آپ اگر ویڈیو آپ کو بورنگ بھی لگ رہی ہو تو آپ سن لیں ایک برتبہ کہ جو وہاں پر تصویریں لگی ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام ہر جگہ پر وائرل ملیں گی آپ لوگوں نے کوشش سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ جو تصویریں آپ کو ملتی ہیں اس قسم کی گستخانہ خاکو کے حوالے سے آپ نے ان میں سے کوئی بھی تصویر اپنے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یا ویڈس اپ سٹیٹس پر کہی پر نہیں لگانی آپ کو کئی سے موصول ہوتی ہے تو آپ اس بھائی کو بتا دو کہ بھائی جان یہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اگر آپ نے کسی کو بھیجی ہے تو فوراں ڈریٹ فور آل کر دیں یا پرمنٹ ڈریٹ کر دیں اور اگر آپ کے پاس آتی ہے وہ بندہ ڈریٹ نہیں کرتا تو آپ آگے کسی کو نہ بھیجے اور اپنے پاس بھی اس کو ڈریٹ کر دیں دیکھیں بھی مت اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی تو مارکیٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو تو یہ پروجیکٹ ملا ہوا یہ ٹاسک ملا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھےس پہنچانا ہے جس کے بعد مسلمان جو ہے وہ غصے میں آئیں گے غصے میں آگر کوئی ایسی غیر قانونی حرکت کریں گے ان کی نظر میں ہمارے نبی کی شان میں اس طرح کے گستہ خانہ خاکے شائع کرنا ان کی نظر میں کوئی حرمت نہیں ہے ان کی نظر میں متر کوئی جرم نہیں ہے لیکن ان کی نظر میں یہ جرم ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اور وہاں پر اس کے جذبات مجروح ہو غصے میں آ کر کوئی ایسا ایکٹ یا فیل کر دے جس سے کسی کا جانی نقصان یا مالی نقصان ہو تو وہ ان کی نظروں میں جرم ہے یہ بات آپ نے کلیئر کرنی ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کی مارکیٹنگ سب سے پہلے روکنی ہے جو گستہ خانہ خاکے انہوں نے شائع کیے ہیں اس پر اپنا احتجاج ضرور کروائے آپ فرانسیسی صدر جو ہے میکرون ان کی تصویریں لگا سکتے ان کا جو میکزین ہے چار دی ہیبڈو اس کی تصویریں لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ گستہ خانہ خاکے کسی بھی صورت شیر نہیں کرنے پہلی بات دوسری بات اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے فرانس کی مسنوات فرانسیسی جو پروڈیکٹ سے اس کی بائیکارٹ کرنا ہے بائیکارٹ کیسے کرنا ہے مجھے تو نہیں پتا فرانس کا پروڈیکٹ کونسا پاکستان کے اندر استعمال ہوتا ہے کونسا پروڈیکٹ گروسری سٹور پر اویلیبل ہوتا ہے کراکری سٹور پر اویلیبل ہوتا ہے کپڑوں کی دکانوں پر اویلیبل ہوتا ہے عام بازاروں میں اویلیبل ہوتا ہے مجھے نہیں معلومات اس معلوم بارے میں تو لہٰذا جو لوگ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں جن کو پتا ہے اس حوالے میں وہ سٹوڈنٹ ہو وہ کئی جوب کرتا ہو وہ کوئی کاروباری بندہ ہو وہ کسی بڑے ادارے سے منسلک ہو یا کوئی بہت بڑا مارکیٹنگ کا مینجر ہو یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جانتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ فلانا یہ 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 پروڈیکٹ جو پاکستان کے اندر استعمال ہو رہے ہیں تیس روپے کا پچاس روپے کا پانچ ہزار کا پانچ لاکہ یہ فرانس کا پروڈیکٹ ہے اس کا فائدہ فرانس کو پہنچتا ہے تو آپ وہ جو پروڈیکٹس ہیں ان کی لسٹ بنا کر بتاتے جائے لوگوں کو ٹھیک ہو گیا اس سے یہ ہے کہ ان کی پروڈیکٹ رک جائے گی اب کچھ لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں وہ یوٹیوب چینل پر جو فرانس کے پروڈیکٹ ہے ان کا بائیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے چینل کے اوپر امپیکٹ آتا ہے چینل بند ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے جو ان کی روزی روٹی کا حصہ ہوتا ہے وہ سمپلی یہ نہ کرے کہ آپ فرانس کے پروڈیکٹ کو بین کریں کچھ لوگوں کے بڑے فیس بک اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اکاؤنٹ بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس طرح ٹوٹر اکاؤنٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ ان کو در ہوتے کہ ہمارا اکاؤنٹ ڈاؤن کر دیں گے کیونکہ ان کی جو لوبی ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے یہ فرانس وغیرہ یہ یورپ کی جو گستخانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں ابھی سنی کافی عرصے سے کرتے ہوئے آرے اور یوٹیوب جو ہے ان کی پولیسیز ہے اس طرح کی شدت پسند جو پوسٹ ہوتی ہے ان ویڈیوز کو پہلے تو مونٹائز نہیں کرتا بعد میں یا تو ان کو ڈیلیٹ کرواتا ہے یا ریسٹکشنز کسی قسم کی بھی کوئی لگا سکتا ہے ایون کے چینل بھی بند کر سکتا ہے تو آپ لوگ آسان طریقہ یہ چونکہ میں مارکٹنگ کا نہ سٹوڈنٹ ہوں نہ میں مارکٹنگ کو کور کیا ہے نہ مجھے مارکٹنگ کا تو آپ لوگوں نے فرانس کے پروڈکٹس دے ہوئے وہ پبلک کو بتانے کہ یہ 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 پروڈکٹ جو ہے فرانس کا ہے اس سے پبلک اندازہ لگا لے گی اور باتوں باتوں میں پبلک کو بتا دے کہ جناب آپ نے یہ چیز نہیں خریدنی کیوں نہیں خریدنی یہ مت بتائیں آپ کو اس سے آپ کا چینل ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن آج کل آہ ہر پاکستانی کو ہر مسلمان کو اس بات کا اندازہ ہے اب بات کرتے ہیں اس معاملے پر پاکستان کی حکومت اور دنیا کی جو اسلامی ریاست ہے اسلامی ممالک ہے وہ کیا کر رہے ہیں پچاس سے زائد تقریباً اسلامی ممالک ہے جس میں اس وقت جو سچے معنوں میں حق کے الفاظ میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ دو ممالک احتجاج کر رہے ہیں نمبر ون پاکستان اور اس کے ساتھ ہی ترکی یا ترکی کو نمبر ون کہہ سکتے ہیں پاکستان کو نمبر دو پاکستان کی عوام کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے ہر فورم پر اور ترکی کے جو عالی حکام ہے ترکی کے صدر کی جانب سے ترکی کے ایمبیسی کی جانب سے بقاعدہ احتجاج کیا جا رہا ہے ترکی کے صدر طیب اردوگان نے بقاعدہ یہ کہا ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون کو اپنا دماغی علاج کروانا چاہیے وہ ایک ذہنی مریض ہے جو کہ ہر وقت اسلام کے مخالف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر وزیراعظم پاکستان نے فیس بک کے بانی جو ہے مارک زکربرگ ان کو بقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے کہ بھائی آپ اس معاملے پر غور کریں اور یہ جو اس طرح کا مواد اس طرح کا کانٹینٹ جو سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اب ایک اور بات وزیراعظم نے دو سال پہلے بھی اور سال پہلے بھی ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے یو این میں جا کر سپیچ کی تھی اور سپیچ کا جو ایک اہم ترین حصہ تھا مانی لانڈرنگ پر بات کی انہوں نے خوراک کے حوالے سے بات کی انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی بہت سارے ٹاپکس تھے ان کے چار پانچ لیکن اس میں ایک میجر جو حصہ تھا وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی فلسطین کے حوالے سے بھی بات کی جا جا مسلمانوں پر ظلم بیت رہا ہے ان کے حوالے سے بات کی لیکن ایک امپورٹنٹ حصہ یہ بھی تھا اس وقت بدقسمتی سے پاکستان کے اندر رہنے والے کچھ کم اقل لوگ بے وقوف لوگوں نے اور اپوزیشن نے بالخصوص اس تقریر کا مزاق اڑایا کہ تقریریں تو ہر کوئی کرتا ہے تو اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ وزیراعظم عمران خان نے اس وقت جو تقریر کی تھی اس کا کوئی مقصد تھا مقصد یہی تھا کہ بھائی یہ لوگ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ابھی سے نہیں کرتے آرہے ہیں سالوں سے بلکہ صدیوں سے کرتے ہو آرہے ہیں مختلف صورت میں لیکن اب چونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو سوشل میڈیا ان کو بیش فورم لگتا ہے کہ یہاں پر ایسی حرکت کی جائے تو وزیراعظم نے اس وقت بھی تقریر کی تھی آج بھی احتجاج کر آرہے ہیں اور وزیراعظم کا جو اکثروں کی تقریر میں ریاست مدینہ کے الفاظ ہوتے ہیں تو ان کا بھی انٹرسٹ ہے اس کے اندر فرانس سے ترکی نے اپنا جو سفیر ہے وہ واپس بلوالی ہے اسی طرح فرانس نے بھی ترکی سے اپنا سفیر واپس بلوالی ہے دونوں مالک نے سفیر جو ہے واپس بلوالی ہے پاکستان کے اندر وزارت خارجہ کو بھی اب کم از کم اس معاملے پر تھوڑا بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ آپ وہاں سے اپنا سفیر بلوائے یا یہاں سے ان کے سفیر کو یہاں سے برخواست کر کے بیج دیکھ چھٹی بیج دے اس طرح کی گستاخی کر رہے جو کہ ہمارے لیے کسی صورت بے قابل قبول نہیں ہے ہم اس کی بھرپور اور شدید مضمت کرتے ہیں مسلم امہ کی بات کرتے ہیں سعودی عرب جو ہم سب کے دل کے بہت ہی زیادہ قریب ہے لیکن سعودی عرب کے دل کے قریب کون ہیں ہندوستان یہ والے ممالک جو ان کو فائدے دیتے ہیں کیونکہ سعودی عرب فرانس سعودی عرب ہندوستان سعودی عرب یورپ سعودی عرب امریکہ ان کے جو ہے آپس میں ٹریٹ چلتے ہیں ان کے آپس میں پیسو کا تبادلہ ہوتا ہے ان کے آپس میں کاروبار چل رہے ہیں تو اس معاملے پر سعودی عرب مکمل طور پر خاموش ہے ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالا بالخصوص جو محمد بن سلمان جس کو ہم نے جہازوں میں پروٹوکول دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم ان کو سمجھتے رہے ہیں ہاں سعودی عرب کی زمین سے ہماری محبت ہے ہمارا رشتہ ہے اسلام کا مذہب کا ہمارے نبی کا رشتہ ہے اس زمین کی ہم قدر کرتے ہیں ان ہستیوں کی ہم قدر کرتے ہیں ان مقدس مقامات کی ہم قدر کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم سعودی عرب کے جو اس خاموشی پر یہ جو مجرمانہ قسم کی خاموشی ہے اس پر ہم ہم کچھ نہ بولیں ہم کہیں کہ جناب ان کی تھی مجبور یہ کاروبار کی جتنا مرضی آپ کا کاروبار ہو نبی سے اہم تو آپ کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا صحابہ سے اہم کچھ نہیں ہو سکتا قرآن سے اہم کچھ نہیں ہو سکتا اسلام اور مذہب سے اہم کچھ نہیں ہو سکتا تو سعودی عرب کی اس پر مکمل خاموشی ہے اس کے علاوہ دیگر عرب ممالک اور اس کے علاوہ مہاتین محمد بھی اس سے پہلے بھی بات چیت کرتے رہے اس حوالے سے مضمت کرتے تھے باقی تمام مسلم امہ مکمل طور پر خاموش ہے خاموشی کی وجہ پیسہ ہے کاروبار ہے ٹریڈ ہے بزنس ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایڈ دی انڈ بس یہی دو امپورٹنٹ میرے میسج تھے نمبر ون کہ آپ ان پرڈکٹس کو بتائیں جن کے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ اچھے ہیں جس کے پانسو بھی فالورز ہیں یار ان کا دو سو بندہ تو دیکھ لے گا ان کی پولز کے یہ بھائی فرانس کے پرڈکٹس ہے یہ آپ نے نہیں خریدنے کہ انہی خریدنے آپ وجہ بتا دیں گے اس کو اور دوسرا اس میں یہ کہ جو بھی اس طرح کا آپ کے پاس خاقہ آتا ہے گستہ خانہ خاقہ آتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو آگے شیئر نہیں کرنا اپنے پاس نہیں رکھنا ڈیلیٹ کرنا اس سے ان کی مارکیٹنگ ہوگی ان کو فائدہ ہوگا اور باقی اپنا پر امن احتجاج بھرپور طریقے سے جاری رکھے بڑے یوٹیوبرز بھی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ویڈیو کے بیچ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ای نو آپ لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہیں یوٹیوب کی پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی بات کر دیں اور اس سے یہ ہے کہ لوگوں پر اثر زیادہ پڑے گا کیونکہ آپ کی فین فالوینگ زیادہ ہوتی ہے یہ انفرمیشن آپ کے سامنے رکھی ہے میرا ایک احتجاج تھا ایک قسم کا اور انفرمیشن بھی تھی انفرمیشن دینی تھی آپ کو ضروری تھی اس سے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ ویڈیو بناوں پسند آتی ہے تو یار لائک کر دو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے اس حوالے سے کہ کیا کچھ ہمیں اب کرنا ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کومنٹ سیکشن میں مزید آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے اس کے اوپر کونسی ویڈیو اور بنائی جائے یا آپ کی اپنی کوئی رائے ہو فرانس کے اندر جو یہ حرکت ہوئی ہے اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے